اسلام علیکم کیا حال چلے سب کا جی آج تو تین دن بعد آئی ہوں میں نے کہا چلیں پیاری پیاری سی اچھی سی ایک برڈے سیلیبریشن دکھا دوں ماشاءاللہ میری بیٹی کی نا برڈے تھی تو اس کی نا حالہ وغیرہ سب آئی تھی تو میں نے کھانا وغیرہ ان کے آنے سے پہلے اللہ حمدللہ ریڈی کر لیا ہوا تھا جو یہ گاجروں کا گجریل ہے نا یہ ایک دن پہلے بنا لیا تھا اور ساتھ یہ نا میں نے کریم ملائی جو ہوتی ہے نا وہ چکن گرائی بنائی تھی ساتھ یہ سوپ تھا پھر یہ مپیزے کے لیے بھی جو رکھی ہوئی تھی ٹوپنگ وہ سارا کچھ تھا ماشاءاللہ میری بیٹی ساتھ ہوتی تھی نا تو کافی کام تو وہ ہی کر لیتی تھی تو اب ظاہر اس کی اکیڈمی ہوتی ہے سکول سے اکیڈمی اکیڈمی سے پھر جب رات کو آتی ہے تو پھر میں کچھ کہتی نہیں اس کو تو بس اس کی ماشاءاللہ برڈے تھی تو اس کو نا ہم نے سپرائز ہی دیا تھا کیونکہ اس کو یاد نہیں تھا پھر باجی وغیرہ کوئی میں نے کہا چلے وہ کہہ رہی تھے ہم لوگوں نے آنا ہے تو میں نے کہا آپ موسٹ پھلکم آؤ تو بس یہ سارا نیٹ وغیرہ کر لیا تو یہ بلکل ہم جب دور سے اندر آتے ہیں تو یہ میرے جو بیٹا ہے بڑا بیٹا یہ اس کا روم ہے اس کی بھی ڈسٹنگ وغیرہ کر کے اس نے سارا کلین کر دیا اس کو چھٹی تو اس کے پیپرز ایکزیمز ختم ہوئے تھے تو بس اس طرح سارا کمرہ وغیرہ نیٹ کر لیا پھر جو باہی ڈائننگ گئی ہے وہ اس کو بھی میں نے نیٹ کر کے بھی میں نے برطن وغیرہ نہیں نکال لیتے مگر میرا نا آلموس سارا کام ڈن نہیں تھا سارا میں نے نا آپ کو مینیو بھی بتاؤں گی میں نے مینیو میں کیا کیا بنایا تھا یہ میں نے چکن بریڈ پیزا بنایا تھا اس کی فیلنگ بنا کر رکھی ہوئی ہے چکن بریڈ کی سارا میں نے میکرونیز بنائی تھی چیزی میکرونیز تھی سارا میں نے آج ایک نا یہ کریمی چکن کرائی شیئر کروں گی آپ کو اس کی فول ریسپی دوں گی تو باقی بس میں جو تیاری وغیرہ تھی ماشاءاللہ باجی وغیرہ سب بائے بس بتاتی ہوں نا کہ مجھے ابھی نا تھوڑا سا کمفرٹیبل نہیں لگتا ورنہ میں ویڈیوز وغیرہ بناتی تو چیزیں وغیرہ جیسے ڈال کے تو کھانا وغیرہ کے ایک پہلے پہلے کھاٹا اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا تو بس ایسے ساری مکس اپ سی ہے ساری چیزوں کے رینجمنٹ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اوپر چیز کی لیئر لگا کر نا یہ چیزی میکرونی بھی بہت تیسٹی بنی تھی اور سادھ جو ہم نے کرائی بنای تھے وہ بھی بہت اچھی بنی تھی اور سادھ نے اس طرح میں نے پیزا بنا لیا تھا چکن پیزا بریڈ جو میری ایک فیمس میری ایک فرینڈ ہے تو مجھے کہتی ہوتی ہے تمہاری نا یہ فیمس جو ریسپی ہے نا یہ وہ ہو گئی ہے جنہوں نے یہ ریسپی دیکھنی ہے جیسے چیزی میکرونیز ہو گئی چکن پیزا ہو گیا یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میرے آپ چینل پر ویزیٹ کرنا آپ کو یہ ساری ریسپی کی فور ریسپی جیسے پورا مینی اور ہر چیز آپ کو نا میرمنٹ وغیرہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی تو اس طرح سربیم گھرا کر کے تو میں نے تقریبا یہ پانچ پیزا بنائے تھے ان کو میں نے تقریبا دس منٹ فلیم پر ان کو بیگ کر دیا تھا اور بس بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے کہتے ہیں نا بیٹیوں تو اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیوں دیتا ہے تو ماشاءاللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی کی صورت میں رحمت دیوی اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے اور اللہ تعالیٰ کل عالم کے بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں محمد یہاں ہمارا چلنے لگ گیا چلتا ہے تو اب تو بیٹھتا ہی نہیں ہے نا اس کی اب ٹانگوں کو سکون ہی نہیں ہے تو بس یہ ساری چیزیں ایسے بنا رہی تھی ہے اس کی اب ریسی پی تو انشاءاللہ میں آگے شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ تو یہ جی سیلیبریشن ہو رہی ہے محمد زیاد کے انا موہ پہ تاثرات دیکھیں کیسے ہیں ماشاءاللہ کافی رش ہو گیا تھا سب تھے نا تو یہ دونوں جو ہیں نا زیاد اور عیان یہ بھی آپس میں بڑا انجوائے کرتے ہیں وہ اس کو کہہ رہا تھا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ تو وہ جیسے نا وہ ماشاءاللہ نا سب کے ساتھ نا محمد زیاد بہت گلنے مننے والا اور انجوائے کرنے والا بعض بچے ہیں جی گھبر آ جاتے ہیں کہتے ہیں جی رش کو دے کے گھبرانے لگ جاتے ہیں تو بس یہ جو عبدالوحاب ہے نا یہ اس کو ان دونوں کو نا موبائل پہ لگا کے دے رہا تھا کارٹون اور یہ دونوں ماشاءاللہ دیکھ رہے تھے اور نا خوش ہو رہے تھے بس یہ ہمارے ماشاءاللہ فیملی کی یہ دونوں جان ہیں محمد زیاد اور محمد دیان تو بس یہ دیکھیں میری یہ سارا کچھ آلماس دن ہے آپ لوگوں کو میرے سب کی ریسپی آپ کو ڈسکرپشن میں لگا دوں گی اور آپ میرے ضرور بتائے گا میری ویڈیو کیسی ہے اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں یہ سوپ کی بھی تیاری بس ہو گئی بھی تھی سوپ وغیرہ یکنی میں نے صبح میں بنا لی تھی اور باقی چیزوں میں جیسے کون فلار انڈا وغیرہ ڈال کرنا تو میں نے انڈ پہ سب کو نہ سوپ بھی سرف کیا تو میں آپ کو ایک ریسپی دیتی ہوں اس کے لئے میں نے دہیں لیا ہے ایک پیاری دہیں لیا ہے اس میں مرچ ڈالیا ہے ریڈ چلی پاورڈر ڈالیا ہے سول ڈالیا ہے یہ میں نے کالی مرچ ڈالیا ہے اور سار ریڈ چلی فلیکس ڈالیا ہے یہ آپ نے اپنے جو ہوتا ہے آپ کی چیز کی مقدار اس حساب سے اس کے کوڈنگیں آپ نے مسائلے وغیرہ ڈالنے ہوتے ہیں یہ سوکہ ڈالیا ہے میں نے پیسا اور ڈالیا ہے ساتھ گرم سالہ ڈال کرنا اور دو لیمن سکویز کر کے نہ تو اس کی میں نے نہ مرینیشن کر کے نہ ایک دن پہلے ہی رکھ دی تھی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جیسے ظاہر ہم مجھے پارٹی وغیرہ ارگرنائز کرتے ہیں تو کافی چیزیں ایٹمز ہوتی ہیں تو میں ایک دن پہلے ہی شروع ہو گئی تھی اور بون لیس ٹکن بھی میں نے ساتھ مگایا تھا اس میں میں نے جو مکرونیز میں ڈالنا تھا وہ سیپریٹ کر دیا اور جو پھر میں نے چکن بریڈ پیزا بنانا تھا اس کا میں نے سیپریٹ کر دیا تھا اس کی مرینیشن جب کر کے رکھتی نہ اچھی طرح تو پھر جب میں مورننگ میں اٹھی نا تو میں نے ایک پین لیا اس میں میں نے تقریباً ہاف کے جی نا میں نے ٹوماتر نا ان کو ہاف ہاف کر کے نا اور لیڈ دے کر نا تقریباً میں نے ان کو نا دس منٹ کے لیے نا کوک کر لیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو اوپر سے پیلز ہیں نا وہ بہت آسانی سے چھل کے اتر جاتے ہیں اور نا یہ پھر جب ہم اس کو مکسر میں ڈال کے گرین کرتے ہیں نا تو اس کی پیوری بہت اچھی بن جاتی ہے جس سے اس کی جو گریوی ہے پیوری اچھی ہوگی تو گریوی بھی ہی اچھی ہوگی اور آج میں نے آپ کو بتایا میں کریمی چکن بنا رہی ہوں تو اس وجہ سے نا میں اس میں نا بس اتنے ہاف کے جس سے بھی تھوڑے زیادہ ہی ہوں گے ٹوماتر ڈال کرنا تو اس کو دیر دے کے میں نے تھوڑا سوفٹ کر لیا تھا اب جی سب کہتے ہیں یوٹیوبر والے کہتے ہیں یوٹیوب والے کے آٹھ منٹ کی ویڈیو آلماسٹ ہونی چاہیے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیں اور ویڈیو کو بالکل بھی چھوڑ کے نہ جائیں اور بس یہ دیکھیں میں نے ایک ایک نہ اس کو اوپر سے پیل کو اتار لیا ہے اور اس کو گرینڈر میں ڈال کرنا میں اچھی طرح گرینڈ کر لوں گی گرینڈ تو بہت ایزی ہو جاتے ہیں آپ لوگ کو میں پیزا سوس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی کیونکہ پیزا سوس بھی بہت سی چیزوں میں ڈالیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے بس اس کو میں نے مکچر میں ڈال کر تو اس کو گرینڈ کر لیا پاس میں نے کراہی میں ابھی اوئل نہیں ڈالا تھا کیونکہ ایک سائٹ پر میں پیاز جو ہے وہ فرائے کرنے کے لئے رکھے ہوئے تھے تو بس اس میں میں نے سارا چکن ڈال کر تھوڑا سا اوئل ڈال لوں گی اور ڈال کرنا جو پیاز براؤن کی ہیں اس کا اوئل ڈال کرنا تو اس کو میں بھوننا شروع کر دوں گی ساتھ ہی میں نے اس کے اندر لسن ادر کی پیسٹ بہت بھریک ڈال دی ہے پاس پیوری بھی رکھی بھی ہے تو جب نا یہ تھوڑا سا کلر اس نے چینج کر لیا نا چکن نے اس میں میں نے پھر جو ٹوماٹر پیوری بھو ڈال دی اور ساتھ پیاز ڈال کرنا بہت اچھا سا اس کو میں نے بھون لیا تھا اور این پر کریم سے میں نے اس کو نا تھوڑا سا بس میکس کر کے نا تو میں نے سب کو سرف کر دیا تھا یہ بہت ایزی ریسپی اور بہت کیک بن جاتی ہے تو آپ لوگوں سے بہت دل سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی فرینز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کل عالم کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں اور اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب اچھے کریں بس یہ صوبہ وغیرہ بھی دیا اور اب میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ